موسیقی عزیز طلبہ و طالبات آج کی اس الیکٹرونک درسی سبق کا انوان ہے حاشمی بجاپوری کی شاعری سید میرہ میان خان حاشمی دکنی کے دور آخر کے ممتاز شاعروں میں سے ایک ہے ان کا نام سید میرہ ہے میان خان خطاب اور حاشمی ان کا تخلص ہے یہ تخلص ان کے پیر و مرشد سید شاہ حاشم کی نسبت سے حاشمی نے اختیار کیا اور یہ تخلص انہوں نے اپنے پیر و مرشد سید شاہ حاشم کی نسبت سے اختیار کیا حاشمی عادل شاہی سلطنت کے دار الخلافہ بجاپور کے متوتن ہیں وہ بچپن ہی میں بینائی سے محروم ہو گئے تھے بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ پیدائشی اندھے تھے لیکن جب ہم ان کی شاعری کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انہیں رنگوں کا بہت گہرا شعور تھا ظاہر ہے کہ ایک مادرزاد اندھے شاعر کو رنگوں کا شعور نہیں ہوتا اس لیے اندازہ ہے کہ وہ شاید عمر کے اولین حصے میں یا کسی وقت کسی حادثے کا شکار ہو کر اپنی بینائی کھو بیٹھے تھے نابینا ہونے کے باجود حاشمی یا قادر القلام شاعر تھے انہوں نے مصنویاں قصیدے اور غزلیات کا بہت وافر حصہ چھوڑا ہے اس کے علاوہ منقبت کے بھی کئی نمونے انہوں نے پیش کیے ہیں یعنی ایک مادرزاد اندھے شاعر ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے کلام کا ایک بہت وافر زخیرہ اور بہت قیمتی زخیرہ چھوڑا ہے حاشمی عادل شاہی اہد کے ملک شورہ نسرتی کے ہمسر تھے نسرتی نے کئی جگہ اپنے کلام میں ان کا ذکر کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ خود حاشمی نے بھی نسرتی کی شاعرانہ صلاحیتوں کو بہت سراہا ہے ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ دکن میں ہوا نسرتی پر ہنر جو ہے شعر جس کے سگل معتبر علی نام گلشن کا قصہ بنا دیا زیب و زینت دکن کو صدا حاشمی کی تاریخ پیدائش کا کوئی علم نہیں ہے اندازہ ہے کہ ان کی وفات ایک ہزار ایک سو نو ہجری مطابق سولہ سو ستانوے عیسوی میں بیجا پوری میں ہوئی حاشمی کا تعلق مہدویہ فرقے سے تھا ان کے پیرو مرشد سید شاہ حاشم ایک بڑے مہدوی عالم اور بہت ممتاز شاعر گزرے ہیں حاشمی نے بانی فرقہ سید محمد مہدی جونپوری کی منقبت میں ایک مخمص لکھا ہے جو اٹھائیز بندوں پر مشتمل ہے زور بیان اس مخمص کی خاص اہمیت ہے اس زیل کے بند سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اپنے دور کی عدبی روایات کی پاسداری میں حاشمی نے تین مسنویاں لکھی میراج نامہ مسنوی عشقیہ اور یوسف زلیخہ اس کے علاوہ غزلوں کا ایک مجموعہ بھی ملتا ہے جو دیوان حاشمی کے نام سے شایع ہو چکا ہے حاشمی کے پورے کلام میں صرف دیوان حاشمی ہی اب تک شایع ہوا ہے دوسرا تمام کلام ابھی تک غیر مطبوع ہے میراج نامہ حاشمی کی اولین مسنوی ہے اور جیسا کہ اس کے انوان سے ظاہر ہے حاشمی نے اس میں واقع میراج کو اپنا موضوع بنایا ہے اپنی مسنوی میں حاشمی نے جزیات پر خاص توجہ دی ہے قدم قدم پر سفر کی تفصیلات کو اس سلیقے کے ساتھ پیش کیا ہے کہ میراج کا واقعہ نظروں کے سامنے آ جاتا ہے بیان کی روانی سے مسنوی میں غزب کا اثر پیدا ہو گیا ہے ایک عوامی مسنوی ہے جو عوامی زبان میں لکھی گئی ہے حاشمی نے اس میں جان بوچ کر ایسے بھاری بھرکم الفاظ سے پرہیش کیا ہے جو عوام کی سمجھ میں نہ آ سکتے ہو اس میں یہ مسنوی اپنی ترتیب مواد حیط اور فنی دروبست کی وجہ سے ایک خاص عدبی مرتبے کے حامل ہو گئی ہے حاشمی کی دوسری مسنوی عشقیہ ہے اس میں حاشمی نے دو عشقیہ واقعات کو بیان کیا ہے پہلے قصے میں انہوں نے کشمیر کے ایک ایسے بادشاہ کا ذکر کیا ہے جس کی بیٹی محبت میں مبتلا ہو گئی ہے لیکن باپ کو اس کی خبر نہیں ہے وہ اپنے محبوب کے فراق میں دردنگیز اشار پڑتی رہتی ہے ایک مرتبہ اتفاق سے اس کا باپ ایک شیر سن لیتا ہے پھر وہ بیٹی سے تقاضہ کرتا ہے کہ وہ اس شیر کا مطلب سمجھا ہے وہ شیر کو تھوڑا سا بدل کر پڑتی ہے لیکن باپ کے دل سے بدگمانی دور نہیں ہوتی اور وہ اپنے خاجہ سرہ کو حکم دیتا ہے کہ اس کو ایک سہرہ میں لے جا کر قتل کر دے خاجہ سرہ حکم کی تعمیل کرتا ہے لیکن مرتے مرتے شہزادی اپنے خون سے ایک پتھر پر ایک شیر رقم کر دیتی ہے اور خاجہ سرہ بادشاہ کو اس کی اطلاع دیتا ہے نہ صرف اطلاع دیتا ہے بلکہ وہ پتھر بھی اس کی خدمت میں پیش کرتا ہے اب بادشاہ پشیمان ہے وہ اس شیر کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کی سمجھ میں نہیں آتا تو وہ پھر اعلان کرتا ہے کہ جو اس شیر کا مطلب سمجھائے گا میں اس کو یہ نامات سے سر فراز کروں گا یہ پورے شہر میں اس کا چرچہ ہو جاتا ہے لیکن کوئی اس شیر کو حل نہیں کر سکتا اب دوسرا قصہ شروع ہوتا ہے دوسرے قصے میں حاشمی نے فارسی کے مشہور شاعر گلستان اور بوستان کے مصنف شیخ سعادی کو اس کا کردار بنا دیا ہے وہ کہتا ہے کہ شیخ سعادی ایک مرتبہ یہ لڑکے کے عشق میں مبتلا ہو گئے اور اس نے فرمائش کی کہ اس کو ایک خاص قسم کا ترازو جو ہے اسے توفے میں دیا جائے اب سعادی اس ترازو کی جستجو اور تلاش میں سفر پر نکلتے ہیں ایک جگہ جب وہ پہنچتے ہیں تو اسی شیر کا چرچہ ہو رہا ہے اور ان کو معلوم ہوتا ہے کہ شیر کا مفہوم کوئی بادشاہ تک پہنچا نہیں سکا وہ یہ پیشکش کرتے ہیں کہ میں اس کا مفہوم بادشاہ کو سمجھاؤں گا بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس شیر کا یہ معنی ہے لیکن اگر آپ اس کا پورا مفہوم معلوم کرنا چاہیں تو پھر مجھے وہ جگہ بتائی جائے جہاں اس نے یہ شیر پڑھا تھا سعادی کو وہ جگہ بتائی جاتی ہے جہاں شہزادی نے وہ شیر پڑھا تھا اور وہاں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ لڑکی جس شخص کے عشق میں مبتلا تھی وہ ابھی تک اس کے فراق میں تڑپ رہا ہے یہ دیکھ کر سعادی بادشاہ کے پاس واپس آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ مجھے اس جگہ کو لے جایا جائے جہاں اس لڑکی کو دفن کیا گیا تھا پھر وہ اس شخص سے ملاقات کرتے ہیں اور اسے لے کر سہرہ پہنچتے ہیں قبر کھلوائی جاتی ہے اور جب عاشق اپنی محبوب کا چہرہ دیکھتا ہے تو اسی دم جان دے دیتا ہے بادشاہ چھپا ہوا یہ سارا منظر دیکھ رہا ہے وہ حکم دیتا ہے کہ اس لڑکے کو بھی شہزادی کے پہلوں میں دفن کر دیا جائے اس کے بعد سعادی کو وہ ترازو دیتا ہے جس کی جستجو میں وہ نکلے تھے مسنوی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے حاشمی کی تیسری مسنوی یوسف زلیقہ ہے یہ ایک زخی مسنوی ہے جس میں پانچ ہزار سے زیادہ اشار ہیں یہ حاشمی کا سب سے بڑا کارنامہ سمجھا جاتا ہے اس میں قصہ وہی ہے جو فارسی کے دوسرے اشاروں نے بیان کیا ہے اور جس کا معاقص دراصل قرآن پاک ہے اس قصے کو حاشمی سے پہلے نظامی گنجوی نے پھر امیر خسرو نے احمد گجراتی نے بیان کیا تھا اور حاشمی نے اسی کی پیروی کی ہے یہ مسنوی چوون فصلوں میں تقسیم کی گئی ہے ہر فصل کا عنوان یہ کہ دو اشار میں دیا گیا ہے جن کو جمع کرنے سے مسنوی کا خلاصہ نکل آتا ہے یہ طریقہ نصرتی نے شروع کیا تھا جس نے اپنی مسنوی گلچن عشق اور علی نامہ دونوں میں ہر باپ کے آغاز میں بحر طویل میں ایک شیر درج کیا تھا اور جن کو جمع کرنے سے پوری مسنوی کا خلاصہ نکل آتا تھا حاشمی نے اس مسنوی میں فنی چابق دستی کا ثبوت دیا ہے قصے کی ترتیب مختلف اناثر کا باہمی رب منظر نگاری جذبات و احساسات کی تصویر کشی زور بیان اور تاثیر اس مسنوی کی اہم خصوصیات ہیں مسنوی یوسف زلیخہ حاشمی کے آخری زمانے کی تصنیف ہے فنی پختگی کے اعتبار سے یہ مسنوی اس کا شہکار سمجھی جاتی ہے اس مسنوی میں جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے پانچ ہزار سے زیادہ اشار ہیں اور حیرت ہوتی ہے کہ ایک نابینا شاعر نے اتنی زخیم مسنوی کیسے لکھی مسنوی لکھتے لکھتے اسے کبھی کبھی شدت سے یہ احساس ستایا ہے کہ کاش میری آنکھیں ہوتی ہیں تو شاید میں اس سے بہتر کارنامہ پیش کر سکتا ایک جگہ وہ اپنے پیر و مرشید سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ سگل علم کے فنسو میں دور ہوں یہ دونوں انکھیں بستہ معذور ہوں مشقت بھی میری دیکھو ٹم ٹکیک بولوں بیس بیتان تو ہے یاد ایک سمجھتے ہیں یوں بات ہے خاص و عام جو موتی پی رونا ہے انکھیں کا کام انکھیں نہیں پرو ہوں کیوں موتیان کا ہار رتن ڈھن کے کیوں لاؤں میں آبدار لیکن اس کرب و ابتلا سے گزر کر حاشمی مصنوی کی تکمیل کر دیتے ہیں جب یہ مصنوی پوری ہو جاتی ہے تو خود ان کو بڑی حیرت ہوتی ہے یہ کام مجھ سے کیسے ہو گیا کہتے ہیں تاجب یہی ہوئے گا ٹھار ٹھار انکھیں نہیں پرویا ہے موتیان کا ہار تاجب بھی ہوئے گا یوں چار دیر انکھیں نہیں کیا کیوں سو دریا کن تیر اب کچھ باتیں حاشمی کی غزل گوئی کے بارے میں ہو جائیں دراصل تین مسلمیاں لکھنے کے باوجود حاشمی کی ساری شہرت کا دار و مدار اس کی غزلیات پر رہے حاشمی کی غزلیں ان کے عہد کے دوسرے شورا سے کئی معنوں میں مختلف ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ غزل کے معروف پیرائے کے برخلاف حاشمی کی غزلوں میں اظہار نسوانی پیرائے میں ہوا ہے یعنی ان کی غزلیں نسوانی زبان میں ہیں جبکہ فارسی اور اردو غزل میں اظہار ہمیشہ مرد کی زبان میں ہوتا رہا ہے حاشمی کے اس گریش کی وجہ سے اردو غزل میں نسوانی جذبات و احساسات کو پہلی بار زبان ملی ہندی روایات کے زیر اثر عورت کی طرف سے اظہار عشق کی مثالیں شاہی نسرتی اور کسی حد تک حسن شوخی کے پاس بھی دکھائی دیتی ہیں لیکن حاشمی کی اردو غزلیں تمام تر نسوانی زبان میں ہیں اس خصوصیت کی وجہ سے حاشمی کی غزلوں میں دکن کی عورتوں کا ماحول ان کے طور طریقے ان کے عقائد و توہمات ان کے آپسی رشتے ان کے سماجی رویے اور ان کی زبان و محاورہ یہ سب کچھ محفوظ ہو گئے ہیں لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ان غزلوں میں بیجاپور کے تہذیبی زوال کے رنگ کچھ زیادہ ہی شوخ ہو گئے ہیں ان سے ایک عام اخلاقی گراوٹ کا احساس بھی ہوتا ہے لیکن اسے پوری تصویر نہیں کہا جا سکتا انسانی بلندی ہمدردی درد مندی اور بلند اخلاق کے جگنو بھی جگہ جگہ چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں دوسری خصوصیت ہاشمی کی غزلوں کی یہ ہے کہ ان کی غزلیں چونکہ نسوانی پیرائے میں کہی گئی ہیں تو ایک عام تاثر ان کے بارے میں یہ پھیل گیا ہے کہ ہاشمی ریختی کے موجد ہیں یا ریختی کے اولین نمونے ہاشمی کے ہاں ملتے ہیں لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اردو میں ریختی کا رواج سب سے پہلے لکھنو میں ہوا اور ریختی کے وجود میں آنے کے اسباب بہت کچھ سماجی تھے اس سنف سخن کی ایجاد کا دعویٰ لکھنو کے شاعر سادت یار خان رنگین نے کیا ہے جو اپنے دوست انشاءاللہ خانشاہ کے ساتھ ریختی کے مجد کہے جا سکتے ہیں خود انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ میں نے ریختی ایجاد کی ہے اور انہوں نے اس کا سبب بلہ وسیحی بتایا ہے یہ حالات بیجاپور میں نہیں تھے چنانچہ نسوانی پیرائے کی غزلیں ہونے کے باوجود ہاشمی کی ریختی کو ہم بمشکل ہی ریختی کہہ سکتے ان معنوں میں ریختی نہیں کہہ سکتے جن معنوں میں لکھنوں میں اس سنف سکن کو ایک نیا مقام حاصل ہوا ریختی میں بنیادی جذبات یا بنیادی احساسات جو ہیں وہ بلہ وسی کے ہوتے ہیں جبکہ حاشمی کے ہاں یہ بات جو ہے صرف بلہ وسی تک محدود نہیں ہے بلکہ ان کے ہاں ہمیں اس کے بو قلم و رنگ ملتے ہیں محض یہ ایک رنگ کی موجودگی کے وجہ سے حاشمی پر صرف ایک ان کی تمام حاشمی نے خود اپنے شاعری کو یا اپنی غزلیات کو اوئی کی بولی کے نام سے موصوم کیا ہے کہیں کہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ زنانی بات اپنی غزلوں میں پیش کر رہے ہیں یہ دو اشار دیکھئے گا میرا کیا یار چنچل ہے کتی ہے ریج کر جو تو دیئے ہیں حاشمی عزت ہماری اوئی کی بولی کو چنچل کی نام ملے گی گو رجھانے کا اٹپ لئی ہے پچانت نار کی تم نہ زنانی بات آتی ہے یہ غزل میں حاشمی نے ایک ایسی بیوی کے جذبات کی ترجمانی کی ہے جو عرصے بعد گھر واپس آ رہا ہے وہ اس کی جدائی اور اس کے فراق میں تڑپ رہی تھی ظاہر ہے کہ اس کی واپسی کی خبر سن کر اس کے دل میں خوشی کے لڈو پھوٹنے لگتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے شوہر سے ناراض بھی ہے کہ وہ اتنے دنوں تک اور اتنے عرصے تک اس سے جدہ رہا ان ملے جلے جذبات کو حاشمی نے بہت خوبصورتی کے ساتھ یہ قزل میں پیش کیا ہے یہ اشار دیکھئے انہوں آویں تو پردے سے نکل کر بھار بیٹھوں گی انہوں آویں تو پردے سے نکل کر بھار بیٹھوں گی بہانہ کر کے موتیوں کے پیروتے ہار بیٹھوں گی انہوں یہاں آو کہیں گے تو کہوں گی کام کرتی ہوں اٹھلتی اور مٹھلتی چپ گھڑی دو چار بیٹھوں گی کروں گی ظاہرانہ چپ غصہ اور مان ہٹ لیکن سری جن پر سے جو اپنا میں جو میں وار بیٹھوں گی کنے کو چپ کتی ہوں میں ولیوں جی میں گھٹ کی ہوں نزیک و حاشمی کے مل میں آٹھوں پھار بیٹھوں گی یہ کور غزل میں یہ ایک وسیع باہ کی مالک یہ اکیلی عورت یہ ایک تھکے ماندے خافلے کو اپنا مہمان ٹھہراتی ہے لیکن تنہا ہونے کے باوجود یا واضح کر دیتی ہے کہ وہ یہ سب کچھ ان کی ہمدردی کے ناتے سے کر رہی ہے اس کا غلط مطلب نہ لیا جائے کہتی ہے جاگہ کا کیا ہے سر پر کیا باندھ کر لے جائیں گے کرنا بھلا مروت دنیا کا رہ گزر ہے گھر میں چڑے رہو تم گھوڑے نفر تمہارے رہنے کا کیا ہے خالی باہر بھی اکچھپر ہے ہر کام کس کے آنے یوں بات کچھ بری نہیں تو رہو کتی ہوں تم نہ میرے خدا کا ڈر ہے ہاشمی کا دور سیاسی اور اخلاقی زوال کا دور تھا وہ کہیں تو اس دور کی ترجمانی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لیکن اس زوال پر روک لگانے اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش بھی ساتھی ساتھ کرتے ہیں ان کی ایک غزل میں ایک عورت اپنی سہلی کو سمجھاتی نظر آتی ہے کہ شوہر کے ساتھ اسے کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے کہتی ہے خاون کو اپنا کرنے کا کہتی ہوں سن کر علاج جو وہ کہا سو خوب کہے ناتند کر ہرگز مزاج جو کچھ پچھا سو جواب دے لب لب تو کچھ بولو نکو جو تو بھی جب کچھ بول نا آخر بھی بیان کیا نئے رواج حاشمی کا بڑا امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے فرضی اور تقیلی داستانوں کی عدبی فضا میں جو بہت مقبول تھی زندگی کی حقیقتوں کو اپنا عنوان بنایا اور معاشرے کی جو مسائل تھے معاشرے کی جو اہم بکتے تھے ان پر اپنی شاعری کو مرکوز کیا انہوں نے مرد اساس معاشرے میں پہلی بار عورت کو یک ایسی عورت جو بے چہرہ تھی اور بے زبان تھی اس کو قوت نطق سے سرفراز کیا حاشمی کی یہ بھی ایک بڑی اہم خصوصیت ہے کہ انہوں نے جہاں عورت کے اسفل جذبات کی ترجمانی کی وہیں پہلی مرتبہ دکنی شاعری میں عورت کی نازک احساسات اور اس کے باطن کی پرسرار کیفیتوں کو اپنی شاعری کا عنوان بنایا دکنی شاعری میں حاشمی کو جو مرتبہ حاصل ہے اس میں دوسرا کوئی شاعر شریک نہیں ہے عزیز طلبہ اگر آپ حاشمی کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں تو ان کتابوں سے استفادہ کیجئے تاریخ عدب اردو حصہ اول از ڈاکٹر جمیل جالیبی تاریخ عدب اردو مرتبہ ڈاکٹر سیدہ جعفر اور ڈاکٹر گیانچن جین اردو شاعری ولی سے پہلے ڈاکٹر جمال شریف دکنی غزل کا ارتقاء از ڈاکٹر محمد علی اصر دیوان حاشمی مرتبہ ڈاکٹر حفیظ قتیل اس کے ساتھ ہی یہ سبق اختتام کو پہنچا باقیانس باقیانس باقیان انتظار کیجئے موسیقی موسیقی